امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے جو شخص کوئی مسئلہ بتانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ جنت اور جہنم کو اپنے سامنے رکھے اور یہ سوچے کہ آخرت میں اس کے جواب سے کیسے نجات ہوگی پھر سوال کا جواب دے اشاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ میں ایک مسئلے کے بارے میں ان کا جواب تحریر کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ میرا جواب نہ لکھو تو معلوم نہیں میں اس پر قیم رہوں گا یا نہیں یعنی ہو سکتا ہے میری رئے اس مسئلہ میں تبدیل ہو جائے اس لئے بڑے علماء کی آرہ یا ان کے منفوضات نقل کرنے میں احتیاط لازم ہے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا ان کی یہ رئے تبدیل تو نہیں ہو گئی تھی اس لئے ناسک منصوب کا علم بہت ضروری ہے حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مجلس بڑی دب دبا والی تھی ان کی عظمت کی وجہ سے ان کی بات کے جواب دینا ممکن نہ تھا حضرت سفیان سوری امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آئے اور ان کی حیبت اور جلال کا علم دیکھا تو یہ شیر کہے ترجمہ یعنی امام جواب دینے سے انکار کرتے ہیں تو ان کی حیبت کی وجہ سے ان پر اسرار نہیں کیا جا سکتا اور سوال کرنے والے ان کے سامنے گردن چھکائے ہوئے ہیں یہ وقار کا عدب اور تقوی کی بادشاہت ہے اور اسی کی حیبت ہے اگرچہ وہ خود دنیاوی بادشاہ نہیں ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا عالم دین بننا فرض ہے فرمایا نہیں آدمی کو چاہیے کہ وہ باتیں سیکھے جو اس کیلئے نفع بخشوں پہلیاں یا فضور باتوں میں وقت زیانہ کرے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رزق حلال کی تلاش لوگوں کو محتاج بننے سے بہت بہتر ہے فرمایا ہر مسلمان جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے علم و فقہ کا نور رکھا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ حکام کو عمر بالخیر اور نہیں انشار کرے خواہ ملاقات سے خواہ خط سے یا کسی اور مناسب ذریعہ سے بکر بن سلمان فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جس سام ان کا انتقال ہوا ہم نے پوچھا اے ابو عبداللہ آپ کا کیا حال ہے فرمایا سمجھ میں نہیں آتا میں تم سے کیا کہوں ہاں کل کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے عیسیٰ مقدت کا معاینہ ہونے والا ہے ابن وحق فرماتے ہیں کہ ہم نے امام مالک سے علم سے زیادہ آداب سیکھے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میری والدہ نے مجھے طالب علموں والے کپڑے پہنائے ایک بڑی ٹوپی پہنائی اس کے اوپر امامہ باندھا اور فرمایا جاؤ اپنے استاذ ربیہ کے پاس جاؤ مگر ان کے علم سے پہلے ان سے آداب سیکھو عبداللہ بن الحکم بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے طلبہ کی دعوت کی میں بھی ان طلبہ میں شامل تھا ہم امام مالک کے ساتھ ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے اس جگہ کی راہنمائی کی جہاں ہمیں بیٹنا تھا اور یہ بھی بتایا کہ بیت الخلاق کس جانب ہے اور پانی کہاں ہے خود بیر کھڑے رہے اور ہم اندر داخل ہو گئے جب سب اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تو کھانا لیا گیا لیکن ہاتھ دھونے کے لئے پانی نہیں لیا گیا ہاں کھانے کے بعد پانی لیا گیا جس سے لوگوں نے ہاتھ دھوئے جب کھانا کھا کر لوگ جانے لگے تو میں نے امام سے اس کی وجہ دریاد کی تو فرمایا میں نے پانی اور بیت الخلاق کی جگہ تو اس لئے بتائی کہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ استعمال کر لے اور کمرہ میں خود تم لوگوں کے ساتھ اس لئے داخل نہ ہوا اگر میں داخل ہوتا اور یہ کہتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھیں آپ وہاں تشریف رکھیں تو ہو سکتا ہے کسی کا دل ٹکتا یا کسی کو ناغواری ہوتی باقی کھانے سے پہلے ہاتھ لازم اندھونا یہ عجمیوں کا طریقہ ہے ہاں حدیث شریف میں کھانے کے بعد ہاتھ ہونا ثابت ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بتایا ایک مرتبہ عید کی نماز میں نے شاید ابن شہاب ظاہری آج بھارے ہوں تو میں عیدگاہ سے ان کے گھر کی طرف گیا اور دروازہ پہ بیٹھ گیا مجھے اندر سے ابن شہاب کی آواز آئی کہ اے جاریہ دیکھو دروازے پر کوئی ہے تو نہیں اس نے آ کر مجھے دیکھا پھر ان سے جا کر کہا کہ وہ سرخ رنگ والے مالک ہیں فرمایا انہیں اندر بھیج دو میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ تم عیدگاہ سے گھر نہیں گئے عرض کیا نہیں فرمایا تم نے کچھ کھایا پیا ہے میں نے عرض کیا نہیں فرمایا کچھ کھا لو تو میں نے عرض کیا ضرورت محسوس نہیں ہو رہی فرمایا پھر کیا چاہتے ہو میں نے عرض کیا آپ مجھے حدیثیں سنا دیں تو انہوں نے مجھے سترہ حدیثیں سنائیں پھر فرمانے لگے اگر تمہیں یہ حدیثیں یاد نہ رہی تو تمہیں حدیثیں سنانے کا کیا پیدا میں نے عرض کیا اگر آپ چاہیں تو میں یہ حدیثیں آپ کے سامنے دہرا دوں پھر انہوں نے مجھے چالیس حدیثیں سنائیں جو میں لکھتا گیا چالیس حدیثوں کے بعد انہوں نے وہ کاغذ مجھ سے لے لئے اور کہا اگر تم یہ حدیثیں مجھے دہرا دو تو میں سمجھوں گا کہ تم احادیث یاد رکھ سکتے ہو میں نے وہ چالیس حدیثیں انہیں سنا دی تو انہوں نے وہ کاغذ مجھے واپس کر دیا اور فرمایا اب تم جاؤ تم علم کا برطن ہو اور یہ بھی فرمایا کہ تم علم کے بہترین آمین ہو امام عارق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس شہر میں ایسے حضرات دیکھے ہیں اگر ان کے وسیلہ سے بارش طلب کی جائے تو بارش ہو جائے ان کے پاس علم بھی تھا اور حدیث بھی لیکن میں نے ان سے روایت نہیں لی کیونکہ وہ خوف خدا اور زہد موسطق رکھتے اور اس حدیث اور فتوہ کے علم کے لئے ضرورت ہے کہ تقویٰ اور پرہزگاری کے ساتھ ساتھ علم و فہم اور حافظہ اور بیدار مرضی بھی ہو تاکہ اسے معلوم ہو کہ اس کے موں سے کیا نکل رہا ہے اور اس کے کیا نتائج ہوں گے اگر کسی شخص میں بیدار مرضی اور سمجھ نہ ہو تو وہ حجت نہیں بن سکتا اور نہ اس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے موسیقی